ہیلو فرینز گوڈ موننگ کیسے ہوں بڑیا میں بڑیا فرینز یہ ہے ویڈیو نیسٹ ڈے کا آپ دیکھ سکتے ہو بہت سا کھلارہ سا پڑا ہوا ہے ابھی گرو بیگ اور فل کرنے باقی ہے اور ادھر میں آئی ہوں اپنے ٹیرس گارڈن پر جے ریپورٹ کرنے لیکن یہ کام اس سے نہیں ہو پایا جے کام بہت ہی ڈیفکلٹ کام ہے جو میں نہیں کر پائی سوائل نے اتنی زیادہ پکڑ بنا لی ہے کہ مجھ سے جے پلانٹ باہر ہی نہیں نکلتا ہے جے پلانٹ ہے کانہ لیلی کا جو میں پرتی کے پاپا سے ریپورٹ کرواؤں گی ابھی گرو بیگ کا کام بھی باقی پڑا ہے تو بہت سا کھلارہ میں نے ڈال لیا تھا بعد میں فرینز تو بہت سا وہ آپ کو دکھاؤں گی اسی ویڈیو میں تو جتنا کام کرتی جاؤں گی آپ کو اپ ڈیٹ دیتی جاؤں گی تو جے دیکھ سکتے ہوں ابھی میں نے پرتی کے پاپا کو لگایا اور وہ اس پلانٹ کو نکال رہے ہیں تو جے وہ بہت ہی اچھے ڈنگ سے نکال لے گے لیکن مجھ سے نہیں ہو پایا جے دیکھ سکتے ہوں اس کو ایسے ایسے میں نے بھی کیا تھا تو نہیں نکل پایا تو ادھر بہت جوڑ لگانے کے بعد جے نکل آیا تھا اور بن بن کر کر پھر میں نے اس کو ریپورٹ کیا مینز اس کو دوسرے ڈبے میں لگایا آپ بھی ایسے اپنے ویسٹ مٹیریل میں لگا سکتے ہو لیکن جے کین ویسٹ نہیں تھی آئل والی تھی بہت بڑی کین ہے تو پہلے بھی ایسے ہی کین میں لگایا ہوا تھا تین چار سال ہو چکے ہیں اس کو اسی میں لگا رہا تو اب جے نا ایک سائٹ سے کریک ہو گیا ہے مینز ٹوٹ گیا ہے لانگ اوپر سے لیکن نیچے تھا کہ ایک لائن سے بن گیا ہے ٹوٹ کر تو اب اس کو نکالنا بنتا تھا تو میں اب ان کو دو جگہ پر لگا دوں گی ایک گرو بیگ میں لگا دوں گی اور ایک ادھر لگا دوں گی سکین میں تو فائنلی پرتیک بھی ہماری ہلپ قرارہ ہے اور بن بن کر کر ہم نے جے پلانٹ سے نکال لیے ہیں اور میں نے اس کو لگا دیا ہے بہت ہی بہت ہی ڈیفکلٹ کام تھا جو میں نے جے کیا اس کو کھڑے کر پانا بھی بہت ڈیفکلٹ تھا اور جے دیکھ سکتے ہو جے ہے پھر میبی نیچے دیکھ رہا ہوگا نو اسی دن کا ہے جس دن میں نے اس کو لگایا تھا نی نیچے دیکھ ہے تو جے ہلدی کا پلانٹ ہے اس کو بھی میں ریپورٹ کرنے جا رہی ہوں مینز ہاں مارننگ ٹائم میں اس کو لے کر آئی تھی اس کو اس میں گرو بیگ میں ریپورٹ کر دوں گی تو جے بہت ہی سویٹ کورن والا پولی تھین تھا بہت ہی چھوٹا تھا اس میں لگا ہوا تھا پلانٹ بہت بڑا ہو چکا تھا اس کو سوائل چاہیے تھی مینز اس کی اور بھی پکڑ بن جاتی اور جے ہلدی اور بھی ہمیں مل جاتی خوب ساری اس میں تو چلیے میں نے اس کو اس میں گرو بیگ میں فیل کر دیا اوپر تک سوائل فیل کر دی ہے اب جے ہالی ہالی اس میں ہو جائے گا تو ادھر میں نے تھوڑی سی کلیننگ کی ہے اور سبھی پلانٹ سے ایک طرف کر دوں گی اور باقی کی ادھر کلیننگ کر لوں گی پھر رکھ دوں گی اور ادھر ہی میں نے وہ بوگن بیلا کی ویل جو ادھر دوسری سائیڈ رکھی ہوئی تھی وہ بوری سی پھٹ چکی تھی تو اس کو ریپورٹ کر کر ادھر رکھ دیا تو یہ ہے دیکھ سکتے ہو کتنا بیسٹ ہے ابھی اس سب کو ٹھکانے لگانا ہے تو کلیننگ بہت کرنے والی ہے تو اور ادھر بھی جے بندی کا بیز ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم توڑ لیں گے اور دیکھ سکتے ہو پک چکا ہے اوپر ہی تو بہت اچھے ہمیں بندی ملی تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ گھر کا بیز ہی رکھ لیا جائے تو اس کو میں ابھی ہی نکال لوں گی توڑ لوں گی تو نیسٹ دکھاتی ہوں تو گرو بیگ میں نے فیل کر لیا اور سوائل کو بہت سا کھلارا پڑ چکا تھا اس کو ایک ساتھ اکٹھا کر لیا اور بوریوں میں بڑھ کر رکھ لیا اور وہ ہم پھر کام میں لے لیں گے تو دیکھ لیجئے جے سارا کام کیا ساری سوائل اکٹھا کیا اس کو بوری میں ڈالا اور گرو بیگ کو فیل کر کر رکھ دیا تو جے سارا کام کیا آپ کو جے والا ویڈیو کیسا لگا میرا کلیننگ کا ٹیرس گارڈن کا کلیننگ تو نہیں بول سکتے لیکن ہاں میں نے گرو بیگ فیل کر دیا اور سارا کام ایک بار فینش کر دیا ہے تو اب بس تھوڑا سا ایک بار اور جادو لگانا پڑے گا اس کے بعد ہم اس کو سارے فرش کو دو دیں گے پائپ کی ہیلپ سے تو آپ کو جے والا ویڈیو کیسا لگا فرنس آپ لوگ کو ضرور بتائیں جدی ویڈیو اچھا لگے تو پلیز پلیز فرنس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے فرنس بائی بائی دیکھ یار